اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اچھا فرنڈز لاس لیکچر میں ہم نے جیومیٹرک اپوشن سٹارٹ کیا تھا اور بیسکلی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے اینگلز کی متعلق ٹائپس اینگلز کی متعلق اور اس کے بعد ہم پھر پولیگون کی نا دیفنیشن دیکھیں گے اچھا فرنڈز تو آپ کا مزید ہے ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا فرنڈز اینگلز کیا ہوتے ہیں بیسکلی اینگلز سے مراد ہے ٹھیک ہے جو ان سے مطلب ہم نا ٹھیک ہے کہ کتنے کا نا اینگل بنا رہے ہیں مطلب یہ دیکھیں اینگل is determined by rotating array about its end point مطلب یہ جو انسا لاس لیکچر میں ہم نے ٹھیک ہے اینگلز سے مطلب وہ بناتے ہیں جیسی اگزیمپل ہم یہاں پہ دیکھیں جو یہ اینگل ہے ٹھیک ہے وہ acute angle ہے وہ لیس تن نائنٹی ہے اور نائنٹی کا آپ کو پتہ بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اب یہ سٹریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سٹریٹ سے تھوڑا ہی سایٹ پہ لیس تن کی طرف موف ہے اس کا مطلب یہ نائنٹی سے بڑا اینگل ہے تو یہ پھر نا ٹھیک ہے ہم اس سے پھر انگل کرتے ہیں یہ جو لائن ہے نا ٹھیک ہے جو لائن ہم درو کرتے ہیں تو بیسکلی اس کے کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ نا انگل is determined by rotating array about its end point دیکھیں یہ جنسی تن لائن اس طرف سٹریٹ ہے لائن نائنٹی ہو گیا یہ جو لائنٹی سے تھوڑا اس لائنٹی سے تو اس کا مطلب نائنٹی سے گریٹر ہے تو اس کا مطلب یہ کہنے کے مطلب یہ کہ ری نا ٹھیک ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا نا ٹھیک ہے کون سا مطلب اینگل نا ہوگا پھر اس کے بعد ٹائپس آف اینگلز اس میں کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف اینگلز آ جاتے ہیں تو ہم پہلی کون سا ٹائپ ہے رائنٹی ڈیگری مطلب بلکل نا ٹھیک ہے یہ جو جیسے جیسے نائنٹی جیسے ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ لائن ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے بنا ہوتا ہے یہاں پہ نائنٹی ڈیگری ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل جانے یہ رائنٹی ڈیگری ہے اس کے بعد اس ٹریٹ اینگل ہوس مہیر اس اگزیکٹلی ون ایٹی کیونکہ فرنٹ یہ جو انسی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ہاف ہے جو جب یہ دیکھیں یہ نائنٹی ہے نائنٹی پلس نائنٹی کیا ہوتا ہے وان ایٹی تو جب یہ نا ٹھیک ہے فل اس سائیڈ پہ ہوگی تو ہم ایسے کہیں گے وان ایٹی جیسے یہاں پہ دیکھیں ایکزیکٹلی یہ پوری ایک لائن ٹھیک ہے تو یہ نا ٹھیک ہے پھر ایک 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 ایگل ٹھیک ہے ہوس مہیر بہے میرے ۸ ڈگری بہت لیسے کہ ہم نے یہاں پہ بطایا تھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ۱۸ ڈ ڈ گری ہے تو یہ نا ٹھیک ہے ایک 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 یوٹ میں آئے گا پھر ایک 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 ہے کیا ہوتا ہے ہوس بھئی ہے یہ رسک لیس ہے لیسے بہت لیسے پھر ایک ایک عیٹی بہت لیسے ایک 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 ہے جو کہ نائنٹی سے بڑی جیسے ہم یہ پھر اس کی اگزیمپل دیکھ سکتے ہیں یہ 90 سے بڑا تھا لیکن کہ 180 سے تو چھوٹا تھا تو وہ آپ جاتا ہے obtuse angle میں پھر reflex angle more than 180 but less than 360 تو اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے 180 سے بڑا ہوتا ہے لیکن کہ 360 سے چھوٹا ہوتا ہے پھر complementary angles اچھے فرنس یہ ہے ٹھیک ہے بڑے important ہے یہ کیونکہ mcqs میں بھی پوچھا گیا ہے یہ complementary what are complementary angles اور اس طرح کی چیزیں ساری تو یہ آپ نے لازمی یہ دیکھنے ہیں اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ہیں کیونکہ یہ تو پوچھے گئے ہیں تو پوچھے گئے ہیں تو اس لئے ان کا ابھی نہیں لیکن کہا کہ اتیاطاً پھر بھی concept آپ کے clear ہونے چاہیے ہیں complementary angles کون سے ہیں when sum of two angles is 90 degree جب دو angles ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا نا ٹھیک ہے جو سام ہے وہ نا ٹھیک ہے کتنے ہیں جی 90 degree ہے تو اسے کہتے ہیں complementary angle پھر supplementary angles کون سی ہے اس فرنس جن کا سام ہے ٹھیک ہے دو angles کا سام ہوتے ہیں 180 تو وہ ہوتے ہیں supplementary angles تو پھر اس کے بعد acute angle یہ ہے پھر آپ کی نا ٹھیک ہے وہ concept clear کے لئے تو میں clarification کے لئے میں نے پھر بقائدہ ڈیگرام سے ان کی بنائی تھی جیسے acute کے آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے یہ acute angle ٹھیک ہے تو اس کی یہ ڈیگرام ہے right angle ٹھیک ہے اس کا یہ ہے 90 پھر اب ڈیوز کے بھی between 90 سے بڑا ہے لیکن 180 سے چھوٹا ہے تو پھر straight angle ٹھیک ہے exactly 180 پھر آج جائے next جن سے اس میں relationship among angles formed by intersecting lines تو اس میں ڈیونسی ٹھیک ہے لائن سے انٹرسیکٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ جو portion بنے ہوئے ہیں تو اس کا بتایا ہے کہ ان کا relation جو آپس میں ہے ٹھیک ہے اس میں وہ بات کریں گے اور ایک اور MCQ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں when two lines intersect the opposite angles is called vertical angle جیسے یہاں پہ میں نے example the angle one and three جیسے یہ دیکھیں one کے opposite میں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے vertical angles ہوں گے تو یہ MCQ's کے point of view سے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے تو اس میں کیا بتایا گیا اس میں کہا گیا کہ جو انتھی یہ دیکھیں یہ ایک لائن ہے یہ دوسری لائن ہے تو اس نے یہ بات کیا ہے کہ دو جو angles ہیں ان کا ٹھیک ہے جو انہیں ایڈ کریں گے تو 180 ہوگا اس کی وجہ کیا ہے فرنٹس اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں exactly 180 تو اس کی وجہ یہ دیکھیں فل ٹھیک ہے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ نا 90-90 کے ٹھیک ہے چاروں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں angle 1-2 ٹھیک ہے اس کو یہ ولی لائن ہوگی پوری تو یہ نا ان کا 180 3-4 یہ 3-4 ہے ٹھیک ہے اس کا بھی 180 ہے پھر اس کے بعد 1-4 یہ 1 ہے اور یہ 4 ہے یہ بھی آگے ٹھیک ہے یہ بھی 180 اور اس کے بعد angle 2 & 3 ٹھیک ہے یہ بھی اس نے بولا ہے کہ یہ نا 180 ہے تو اس میں ٹھیک ہے relationship بتانے کی کوشش کی ایم سی کی اس کے point of view سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھئے diagram دی ہوتی ہے تو آپ کو ٹھیک ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کہ ان سے angle ہیں تو یہ اس کے لئے آپ نے آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھی ہیں 1-2 line سے یہ ہو گیا ایم سی کی اس پر پھر اس کے بعد last topic کی طرف چلتے ہیں جو ہے polygon پولیگون ہے ایک 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 دیمینشنل فگر ویڈ 3 اور مور سٹریٹ سائٹس سائٹس پولیگون اور نیمڈ اقارڈنگ ڈی نمبر آف سائٹس تے پسٹے ہیں اس میں فرنس یہ بات کی گئی کہ پولیگون ہے ٹھیک ہے ایک تو ہوگی ہے کہ 2 ڈیمینشنل ہوتی ہے ٹھیک ہے فگر ہوتی ہے پھر اس کے بعد کیا بات کی گئی ہے کہ ان کو نہ ٹھیک ہے جو ان کے شئے نمبر آف سائٹس ہیں ان کے مطابق ان کے ٹھیک ہے نام پھر نا دیسائیڈ کے جیسے کہ ان کے اگر سوری فرنس تین اگر سائل سام کی تو وہ ٹرائنگل ہوگا اگر فور ہے تو وہ قوارڈی لیٹرل ہو جگا فائیو ہے تو پینٹا گون کہہ دیں گے اور جو این ہے تو این گون کہہ دیں گے تو باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پھر بات کریں گے باقی سب کی طرف کہ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے اور باقی ریکٹینگل اور ساری ایریا وہ باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں وہ بات کریں گے تھنکس پور وچن